اپورڈنٹ یہ ہے کہ انڈیا جس طرح کا ینگ ٹیلنگ جو پروڈیوز کر رہا اور جس طرح سے آج جس طرح سے آج یہ نتیج ریڈی نے ہوئے 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 اس نے جو آج کمال کیا آج اس نے سپور بیٹنگ کیا سات جو اس نے چھکے مہارے ہیں پتہ چل گیا واضح طور پر کترہ پیور ٹیلنگ اور کس طرح سے کمال کی اس نے جو بیٹنگ در سے دکھائی ہے جو بیٹنگ لائن اپ اتنی تگڑی انڈیا کی اس کے سامنے اگر تو بھائی آپ سارے میچز آ رہے ہیں تو خیر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس انڈیا کی اس ٹیم کا بھی کوئی بنگلہ دیش کی اس ٹیم کا بھی انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کی ٹیم بہت اوپر ہے اور نتیج ایک لڑکا ہے اس کی میں بات کروں گا اس کی سپیشل بات اس ویسے کروں گا کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر رہا ہے اور بولنگ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیولپ کریں گے اب اس کو سلیکٹرز اور انڈیا ٹیم کوچ سب کیپٹرز اب ملکی اس کو اب ڈیولپ کریں گے اور جس طرح سے یہ انڈیا کے یوت نے بیسکلی یار ایکسٹرارٹنری پرفارمنس کہاں سے آئی ہے ابیشک شرما کا آغاز لیں یا پھر سوریا کپتان کو لیں لیکن نتیج کمار ریڈی کی کنسولیڈیشن لیں یا ہردک پانڈیا کے بلیٹس لیں بٹ یار جو سچی بات ہے نا جو توائی پھیری ہو جو تسکین نے ریفٹ لگائی یورکا ٹانگ پہ مار کے ہردک کو انسیٹل کر کے تو ہردک نے جو بجائی ہے ابھی تسکین کی بھئی پہچہ نہیں لڑاؤ ہردک پانڈیا سے انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ریل کمپیٹیٹر ہے اردک پانڈیا اور جس طرح سے چھکے مارتا ہے پاور آنس ہے یہ بھائی جو ہے مطلب اسے بال بھی کوئی دیکھتا ہے فاسٹ ہیں فور آرمز کی پوری طاقت سم ٹائمز ہے آئے فیلڈ کے بال پھال دے گا بیلر تسکین کی تو پھال دی اس نے ایون انڈیا سے بڑھرنی آؤٹ ہو گئے تھے تالیس پر پین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے محمد اللہ نے کہینے تھے ان کو بھی آؤٹ کر دیا لیکن قسمت اچھی تھی ان کی وہاں پر جو امپائر پال جو وہ آگئی لیکن اس امپائر پال کے آنے کے بعد کیا ہی کمار قسم کا یار اس لڑکے نے بیٹنگ کی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا سٹیل جو پیور ٹیلنٹ ہے اس کو اگر پروڈیوز کر رہا ہے بلکہ ان کا ٹیلنٹ جو انٹرنیشنل لیول پر آکر پر فارم بھی کر رہا ہے جے ہیں دوستو تو دوستو ویسے تو راجنیتک طور پہ اور ویسے ابھی بانگلہ دیسی سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کی میمز بنا کے اور بھی اُلٹی سیدھی باتیں سوشل میڈیا پہ جاہیر کرتے رہتے ہیں کہ بانگلہ دیس بھارت کی یہ کر دے گا وہ کر دے گا کرکٹ کے ماملے میں بھی بھارت پہ اُلٹے سیدھے کومنٹ کرتے ہیں ان کی ٹیم کو ٹیسٹ میں 2-0 سے کلین سوئی اور اب ٹی ٹی میں 2-0 کر دیا آج کے دن بھارت نے دوستو پلس رن کا ٹارگٹ دیا نئے لڑکے بھارت کے نیتیس رنٹی جو کی ساتھ اپنا دوسرا میچ ہی کھیلے انہوں نے دوستو پلس کے اس ٹرائنگ ریٹ سے چوہتر کے آس پاس کے رن بنائے اس کے بعد آپ رنکو سنگھ کو جانتے ہوگے آئی پیل میں کافی نامی گرامی کھلا رہی ہیں بھارت کے لیے بھی سرکر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک دھاکڑ پچاس مارا ٹیم انڈیا کے کپتان سرکمار یہاں تو نہیں چل پائے لیکن ہاردک پانڈیا نے جبھر دستے نہیں کھیلی تو اوبرال بھارت کا کرسمائی پروپورمنس ٹی 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 میں جاری ہے ٹی ٹی ورڈ کپ کی بھی جیتا ہے بھارتی ٹیم ٹھیک ہے اب بھی جیتا ہے تو آپ اینڈ ڈاؤن لگے رہتے لیکن بانگلہ دیش کو اوقات بتا لیں بانگلہ دیش بھائی اچھڑوں میں دیتنا ایسیا میں نمبر ون ٹیم بھارت ہی ہے اور وہ بھارت لگاتار کر کے بھی دکھا رہی ہے صرف نام نہیں ہے ٹی کہا اور بھی کرکٹ میں خیر بانگلہ دیش اور بھارت کا کوئی مقابلہ کبھی بھی نہیں رہا ہاں ایک آٹ ٹف میچیز بھارت اور بانگلہ دیش کے جنور ہوئے ٹی کہا میں یہ نہیں کہتا ایک دم بھی خراب ہے بانگلہ دیش لیکن بھارت سے میچ نہیں کیا کہیں گے داؤن ساب انڈیا کے یم ٹیلنٹ کو لے کر بانگلہ دیش کی بولنگ نظر آ رہی تھی اب شروع میں جب انہوں نے بولنگ کیا ہے جس طرح سے انڈیا کے دونوں اوپنرز کو پویلین بھیجا ہے ایک ٹائم میں لگ رہا تھا کہ انڈیا اس میچ میں بلکل بیک فوڈ پر چلا گیا ہے ایون کمیٹیٹرز یہ بات کر رہے تھے کیا کیا پچھ سلو ہے یا انڈیا کھیل نہیں پا رہا یا بانگلہ دیش کی بولنگ بہت اچھی ہے لیکن فرق دالی ایک وہ تھا کہ اس ینگ انڈیا کی فیرلیس اپروچ کا فرق تھا تو اس انڈیا ٹیم کے کپتان کا فرق تھا تو اس انڈیا ٹیم کے کوچ گوتم گامبیر اور پھر وہاں پہ وہ ہوا کہ ہسٹورک نوک دیکھنے کو ملی ہمیں ریڈی کی طرف سے ریڈی نے چوہتر رن منا دیا نتیش ریڈی نے اور چوکے سات چھکے دو سو اٹھارہ کا سٹرائک ریٹ انبیلیم اور جو خوبصورت ٹائمنگ اور جو خوبصورت یہ لڑکا ٹائمنگ کر رہا تھا جو یہ سپینرز کو مار رہا تھا پیسل کو چھکے مار رہا تھا پیور ٹائمر پیور ٹائمر ایسا لگ رہا تھا تو اسے ویراٹ کولی کی چھکوں کی جلک مجھے اس کے اندر دکھی کہ صرف کھڑے کھڑے تیسے بوٹر ہینڈ سے چھکے مار رہا تھا مزہ آ رہا تھا لیکن دیکھو آج اس ٹیم کے اندر روک شرمہ نہیں ہے آج اس ٹیم کے اندر مناک کولی نہیں ہے آج اس ٹیم کے اندر دیل کر رہی ہے بلکہ کئی نظر اس سے زیادہ پیل کر رہی ہے اس ٹیم کو اور یہ چیز س 우標 بطاتی ہے کہ بھائی اگر آپ چانسز دیں گے تو آپ کو جی تیلنٹ ہے وہ پر فارم کرے گا اور یہ دیکھ لیں اتنے بڑے سچڈ پر آ کر یہ لوگ پر فارم کر رہے ہیں اگر آپ بات کرو تو یہ دو ہزار تین میں پیدا ہوا تھا دو ہزار تین میں چھبیس میں کو اکیس سال کا یہ لڑکا ہے دو ہزار تین میں یہ پیدا ہوا ہویا اور جس طرح یہ بروٹل ہٹنگ کر رہا ہے لگ رہا ہے کوئی بہت ہی کوئی مچور کھراڑی ہو کوئی انٹرنیشنل جیسے پروڈیکٹ ہو آپ یہ دیکھو کہ بنا بنایا پروڈیکٹ ہے آئی پیل سے نکلا سنڈرائی دیت ہیدر آباد سے اور آج اس نے سوت چھکے مار دیئے اور رنگو سنگھ کے ساتھ مل کر جو اس نے ہسٹارک نوک کھیلی ہے کمال کر دیا ہے بھائی لا جواب کر دیا ہے رنگو اور ریڈی نے جو آج کیا ہے بھائی یہ تاریخی تاریخی ہسٹارک نوک کھیلی ہے جس طرح سے انہوں نے آج آؤٹ کلاس کیا ہے چھکے اور چوکوں کی بارش کر دی بھائی دو سو بائیس کا سٹرائی کریٹ تو بھائی آپ سارے میچیز آ رہیں گے تو خیر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے انڈیا کی اس ٹیم کا بھی کوئی بنگلہ دیش کی اس ٹیم کا بھی انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں انڈیا کی ٹیم بہت اوپر ہے اور نتیش ہے ایک لڑکا ہے اس کی میں بات کروں گا اس کی سپیشل بات اس ویسے کروں گا کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر رہا ہے اور بولنگ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیویلپ کریں گے اب اس کو سیلیکٹرز اور انڈیا ٹیم کوچ سب کیپٹرز سب ملکی اس کو اب ڈیویلپ کریں گے اس طرح پلے ڈیویلپ ہوتا ہے ہارتک پارٹ گیا اس آر لاؤنڈر ڈیویلپ ہو گیا اب یہ بھی فاس بولنگ بھی کرتا ہے ایک سوٹھائیس تیز اکتیز باتیس پہ جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے تو ایسے آر لاؤنڈرز بنائے جاتے ہیں اور آپ دیکھنا یہ اب کنسسٹنٹ اس کو ٹیم میں چانسز دیں گے دیں گے دیں گے ٹھیک ہے نا کہ یہ اتنا چھڑ ہو جائے کہ یہ آگے چل کے بولنگ کریں جو لاتھی چارج کی ہے ملک ایک بھیانک قسم کا لاتھی چارج تابعیسہ بانگلہ دیش کے اوپر اور سپینرز کو تو مطلب ایسا بھگا بھگا کے مارا ہے وہ رشاد حسین کا آور جس میں دو چھکے مارے اپنا اس نے انکی آر نے پھر ایک چھکا مارا رنگو نے چوبیس رن اس کے آور میں بٹوڑ لیے مطلب اس کے ساتھ جو یہاں حشر و نشر کیا گیا ہے مطلب وہ بھی سوچ رہا ہوگا رضیہ پھس گئی گھنڈوں گے اندر یہ تو سارے گھنڈے ہیں یہ تو ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے اتنا ہی مارتا ہے اس سے زیادہ مارتا ہے پھر رئیس ہے ہی جو کسر ہے وہ رنگو سنگھ نے پوری کر دی اب جب رنگو سنگھ سے کسر بچی تو ہارتک پانڈیا نے وہ کسر پوری کر دی ہارتک پانڈیا سے کسر بچی تو پانچ بولوں میں پندرہ رنہ آکے ریان پر آگ بنا گیا مطلب آپ دیکھو کہ بیٹنگ کا کمبینیشن کے ہارتک پانڈیا کے ہوتے ہوئے جہاں جو پر سے جلدی وکڑ گری تو ہارتک پانڈیا کو نیچے ریزسٹ کر لیا اس کو بولا کہ تُو رک جا ابھی تُو نہ جا اس کو آپ نے ڈیموٹ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب آخری پرفیکٹ فیز میں ہارتک پانڈیا کا انٹری پوائنٹ منہ اور ہارتک پانڈیا کو بھیجو اور ہارتک پانڈیا نے بھی اللہ کی غصب بھی جب پلٹ کے نہیں دیکھا اس نے بولا بھائی صاحب جو مومنٹم انکی آر اور رنگو سنگھ نے سیٹ کر دیا ہے رنگو نے چو چھبیس بالوں میں پچاس بنائی چوتیس بالوں میں سیونٹی فور انکی آر نے بنایا انیس بالوں میں بتیس رن ہارتک پانڈیا جس میں دو چوکے دو چکے چھ بالوں میں پندرہ رن ریان پر آگ اور اس طرح انڈیا دو سو اٹکس رن ایک اور ڈومنیٹنگ پرفارمنس ایک اور پرفارمنس ینگ انڈیا کی طرف سے اس لیے گاؤتم کبیڈ نے جو 11 کھلائی تھی اچھا جس نے یا میجر دوستو بھارت تو ہمیشہ سوچل میڈیا پر گالیاں دینا آپ سب کہنا یہ بانگلہ دیسی فینس کا ایک انداز ہے لیکن بھارتی کھلاڑی جس طریقے سے بانگلہ دیس کو کرکٹ کی پچھ پر ٹھوکتے ہیں اس کا ایمپل آپ دیکھ لو ایک ٹیسٹ تو ایننگ سے ہرا دیا تھا بھارت نے جس کے بعد آپ ٹی ٹوینٹی کی باری دیکھو آپ لوگ کی مطلب ٹکی نہیں پاری ایسا کھیل لیے جیسے کوئی یوگانڈا کھیل لہو یا نامیبیا ایسی ٹیم آگئی ہے جیسے جن کو کھیل لہی نہیں آت اس طریقے سے یہ کوئی ایک سنگل میچ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک بھارت بانگلہ دیس کا اس سریز میں بھارت دورہ جو بانگلہ دیس کر رہی ہے جس میں tough matches گئے ہو ہو سکتا ہے تو بتا دو آپ لو کوئی بھی even match ایسا نہیں ہے جس میں close گیا ہو ایک طرفہ شروع سے انتاق صرف بھارت کا ہی دب دبار آتا ہے تو یار یہ match دیکھنے میں مجھے بھی نہیں آتا لیکن تھپڑ جلور پڑتا ہے ایسی ٹیموں کے موہ پہ چلو یار ایک ہوتا ہے نا ٹیم جو مانتی ہیں کہ چلو ہمارے پاس resources نہیں ہے ہم ایسے ہیں ہم کمجور ہیں لیکن performance آپ دیکھو تو سمجھ ہی نہیں آگا یہ یوگانڈا کی ٹیم ہے یا بانگلہ دیس تو کافی improvement کی ضرورت ہے ٹیم بانگلہ دیس کو اور اپنے ego کو سائیڈ میں رکھ کے کھیلنے کی بات ہے آپ دیکھو گے نا بانگلہ دیسی خلاڑیوں میں ego بہت ہوتا ہے چوڑتے بہت ہے کھیلنے ملنے آتا نہیں ہے لیکن چوڑ ایسا ہے جیسے australian ہو بیٹا اس سے چوڑنے سے کام نہیں چلتا ہے یہ game of skill ہے جو جتنا منہت جو جتنا practice کرے گا وہ جیتے گا چوڑنے سے جیتنا ہوتا تو ہریانہ اور اپنے راجے کے کھلاڑی اتار دیتے پنجاب سے بس یوں یوں سینہ دکھاتے باتیں کرتے بس اسی سے جیت لیتے ہوئے ٹھیک ہے کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتے ایسے کام نہیں چلتا کھیلنا پڑتا ہے